نمسکار دوستوں کروائیں گے جہاں پر شام ڈھلتے ہی شیطانی آدماؤں کا قبضہ ہو جاتا ہے کبھی یہ ستھان بہت خوشنما ہوا کرتا تھا لیکن آج اسے شیطانی آدماؤں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ آدمائیں اتنی خطرناک اور دشت ہیں کہ دن ڈھلتے ہی جو شخص یہاں پر اپنی موجود کی درج کرواتا ہے ترنت ہی ان کا شکار ہو جاتا ہے آخر کیا ہے اس پھوٹیہ ستھان کا رہا سے آئیے وستار میں جاتے ہیں گوپال کے شیط پوری میں چھوٹا سا قصبہ ہے بھگری جہاں پر اکیس سو سال پرانا قلعہ ستھی تھے یہ قلعہ ایک زمانے پہلے بہت خوشنما ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر رات تو کیا دن میں بھی کوئی آنے کا ساحس نہیں کرتا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر رات کے سامنے گھنگروں کی آوازیں آتی ہیں جو دور دور تک سنائی پڑتی ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ دن ڈھلتے ہی جہاں پر ایک محفیل جنتی ہے جس میں پریت آتمائیں شامل ہوتی ہیں اور جن لوگوں نے اس محفیل کو دیکھا وہ ترنت ہی موت کے شکار ہو گئے دوستوں پہلے تو اس ستھان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب سے میڈیا والوں نے اس ستھان میں ہو رہی پارلوکی کھٹناوں کو پرچارک کیا تب ہی سے لوگوں کو لگنے لگا کہ اس ستھان پر کچھ نہ کچھ تو گڑڑ ضرور ہے اور تو اور بھوت پریتوں اور آدماؤ پر مشواس نہ کرنے والے لوگ بھی اس قلعے کو شرابک ماننے لگے اس ستھان کی اپنی تو کوئی پہچان نہیں لیکن جب سے اس قلعے کو بھوتیاں ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے تب سے لوگ بہری کو پہچاننے لگے ہیں پہلے تو دن کے سمیں اس قلعے میں سکول بھی لگا کرتا تھا لیکن جب سے بچوں نے وہاں کچھ عجیب و غریب حرکتوں کو محسوس دیا تب سے وہاں پر سکول لگنا بھی بند ہو گیا مانا جاتا ہے کہ اکیس سو سال قرآنہ قلعہ ویر خانڈے راو کا ہوا کرتا تھا اور جو محفل یہاں پر جلتی ہے وہ ویر خانڈے راو کی صبح ہے وہ رات کی سمیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پر محفل جماتے ہیں رات کو آدمائیں اس قلعے کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے دیتے ہیں اور گھنی جھاڑیوں کے بیچ گھرے اس جنگل میں اگر کوئی شخص گلتی سے رات کو رکھ گیا تو اس کا حشر اچھا نہیں ہوتا ستھانیے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ویر خانڈے راو کی مریتیوں کے بعد وہاں پر کوئی بھی پریوار ٹک نہیں پایا کہا جاتا ہے کہ ایک پریوار نے یہاں پر رہنے کا ساحس کیا تو پہلے ہی دن گھر کی محلائیں کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگیں جنہیں تنتر ویدیا سے ٹھیک کروایا گیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس قلعے کے بھی تر ایک ہزانہ چھپا ہے جس کی رکشہ یہاں پر بھٹکنے والی آدمائیں کرتی ہیں لیکن سچ کیا ہے اس کا پتہ لگانے کا کوئی بھی ساحس نہیں کر پایا ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے سمبندت کوئی بھی فیڈبیکس ہوں تو کومنٹس میں ضرور لکھیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈیوز کو صدارنے میں ہماری مدد بھی کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل مسٹیریس نائٹس پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے